السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جو ویڈیو کلپ احباب ملاحظہ کر رہے ہیں اس کے بنانے کا مقصد ایک ہماری ملاقات کا حال بتانا ہے قصہ کچھ یوں ہوا کہ تین دسمبر کو ہماری کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی وہ ملاقات تقریباً تین گھنٹے تک جاری رہی انہوں نے اپنا موقف بیان کیا اور ہم نے ان کے اس موقف پر جو ہمارے سوالات تھے یا اشکال تھے یا خیالات تھے وہ پیش کیے اس کے بعد میرا کچھ ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں کوئی ویڈیو کلپ بناوں گا بلکہ بہت گفتگو بھی ہم نے کہیں دوستوں کے ساتھ نہیں کی اس ملاقات کے دارے میں لیکن ہوا یوں کہ وہ جو دوست ہم سے ملنے آئے جو احباب ہم سے ملنے آئے انہوں نے اس ملاقات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جو مکمل نہیں تھی اور اس بات کو ایسا رنگ دیا اس گفتگو کو اس ملاقات کو ایسا رنگ دیا یا رنگ دینے کی کوشش کی کہ جیسا کہ وہ اس میٹنگ میں اس ملاقات میں کوئی بہت بڑا مارکہ مار کر گئے ہیں یا انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ جس سے ہم احمدی احباب حضرات جو ان سے گفتگو کرنے بیٹھے تھے لا جواب ہو گئے ابھی میں دوستوں کے سامنے اس میٹنگ کی تفصیل رکھوں گا اور میں فیصلہ سامین پر چھوڑوں گا کہ وہ خود دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملاقات کا انجام کیسے ہوا یہ جو میں بات کر رہا ہوں ملاقات کی یہ تین مختلف قسطوں میں ہوئی ہیں واقعہ کچھ یوں ہوا کہ میرے بہت عزیز احمدی دوست محمد خارہ صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جمبہ صاحب کے پیروکار ان کے مرید ہم سے مل کر بالمشافہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں میں نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا میری ہمیشہ سے یہ کوشش اور نیت رہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس کو چونکہ میں درست خیال کرتا ہوں تو میں لوگوں تک اس کا پیغام احسن طریقے سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پہنچا ہوں کیونکہ میری نگاہ میں جمبہ صاحب اور ان کے پیروکار بہت بڑی غرضی کا شکار ہیں لہذا میں نے اس ملاقات پر آمادگی کا اظہار کیا ہماری پہلی ملاقات میں جمبہ صاحب خود موجود نہیں تھے ان کے احباب ان کے مرید آئے وہ گفتگو ہماری چلی اس گفتگو میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا یہ انکشاف کیا کہ جمبہ صاحب جو ہیں وہ امتی نبی ہیں آج کے دور میں ان کا جو ایک مقام ہے وہ مجدد اور مسلح ہونے کے علاوہ امتی نبی کا بھی ہے یہ بات سن کر ہم احمدی حضرات شوق پڑے اس میٹنگ میں میں تھا عبرار شاہ تھے جب ان صاحب تھے اور مومر خانہ صاحب بہرحال جب ہم نے ان دوستوں سے اس موضوع پر گفتگو کی اور جو باتیں ہم نے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر وہ ہماری تسلی نہیں کروا سکتا اور ان کے جو دلائل تھے ان کی کمزوری یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان پر بھی آیاں تھی کہ دوسری ملاقات میں پھر انہوں نے خود جمبہ صاحب کو مدعو کیا دوسری جو ملاقات تھی وہ اس ملاقات کہ تقریباً کم و بیش کچھ ہفتوں کے بعد ہوئی دوبارہ خارہ صاحب کو انہوں نے بتایا کہ ہم دوبارہ ملنا چاہتے ہیں میرا خیال تھا کہ شاید وہی احباب دوبارہ آئیں گے لیکن میٹنگ سے تقریباً کم و بیش ایک گھنڈہ پہلے ہمیں انہوں نے یہ اطلاع پہنچائی کہ ہمارے جو رہنواہ ہیں لیڈر ہیں جمبہ صاحب وہ بھی اس میٹنگ میں آ رہے ہیں ہم نے کہا اچھی بات ہے اگر ملتعی خود آ رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے ہم ان سے گفتگو کر لیں گے اس ملاقات میں ہم انہوں نے دوست گئے میں تھا ہمارے بڑے اچھے دوست عبرار شاہ تھے جب ملتاہب تھے وہ میرے ساتھ تھے صاحب علم ہیں بڑے اچھے دوست تھے اور مومر خارہ صاحب تھے ہمارے ایک اور دوست ڈاکٹر خورم صاحب بھی اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ گئے وہ تقریبا میٹنگ ایک گھنٹا یا ڈیر گھنٹا کے قریب جاری رہی اس میٹنگ کا بھی اختتام ہوا اور ہم نے جو بات جمبہ صاحب سے کی وہ نبوت کے موضوع پر دی ایک اور انکشاف انہوں نے ہمارے سامنے اس میٹنگ میں جمبہ صاحب نے خود کیا کہ نہ صرف میں امتی نبی ہوں بلکہ امت مسلمہ میں آج تک جتنے بھی مجددین گزرے ہیں وہ بھی امتی نبی ہی تھے ظاہری بات ہے ہم نے ان سے سوالات کیے اور چونکہ وہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو حکم اور عطل مانتے ہیں لہذا ہم نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی ایک تحریر ان کے سامنے رکھی ان کی غلطی کو واضح کرنے کے لئے جو میں ابھی دوستوں کے سامنے پیش کروں گا وہ ملاقات اپنے اختتام کو پہنچی اس کے بعد چند دن گزرے تو دوبارہ ہمیں پیغام دیا کہ آپ لوگ دوبارہ آئیں اور جمبہ صاحب آپ دوستوں سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں اور یہ ملاقات تین گھنٹے تک رہے گی ہم نے امادگی کا اظہار کیا ہم پھر چلے گئے ہماری پوری کوشش ہے اور آج بھی میں یہ جو کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں اور یہ بات میں وہاں اس میٹنگ میں بھی بار بار کرتا رہا ہوں کہ میرا مقصد محض آجزی اور انکساری کے ساتھ حقیقت کو دوستوں کے سامنے پہنچانا ہے نہ میں کوئی مناظر ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی مناظروں کا شوق ہے نہ ہی میں مناظر بننا چاہتا ہوں لہذا نہ میں مناظرے کی نیہ سے اس وقت گیا تھا اور نہ ہی یہ ویڈیو کلپ بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ ایسی بات دوستوں کے آگے اس رنگ میں رکھوں کہ کوئی مناظرہ ہوا جو ہم نے جیت لیا ایسی کوئی بات نہیں اگر جنبا صاحب کے مرید وہ امپریشن لوگوں کو نہ دیتے اور لوگوں میں یہ بات نہ پھیلاتے کہ وہاں اس میٹنگ میں کچھ ایسی بات ہوئی کہ ہم لا جواب ہو گئے تو شاید میں یہ ویڈیو کلپ بھی نہ بناتا اب میں آپ دوستوں کے آگے یہ بات رکھتا ہوں کہ اس میٹنگ میں ہماری گفتگو کیا ہوئی اور کون سے دلائل تھے جو ہم نے ایک دوسرے کے آگے رکھے اب میں دوستوں کے آگے وہ چند باتیں جو اس ملاقات میں ہماری ہوئیں حوالوں کے ساتھ رکھوں گا اور میں جانتا ہوں کہ اس کلپ میں دلچسپی بہت زیادہ افراد کو نہیں ہوگی سوائے ان چند افراد کے جماعت احمدیہ میں جو کہ جمبہ صاحب سے یا ان کے مریدوں سے کسی رنگ میں گفتگو کرتے رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک جس چیز کو ہم سمجھنا چاہتے تھے بڑی امانداری کے ساتھ وہ خود جمبہ صاحب کا اپنا امتی نبی ہونے کا دعویٰ تھا اور اس سے بھی پہلے یہ کہ امت مسلمہ میں آج تک جتنے مجددین گزرے ہیں وہ بھی امتی نبی تھے جو دلیل میں نے ان دوستوں کے آگے رکھی ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے واضح کرنے کے لیے وہ میں آپ دوستوں کے گوش گلار بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو وہ حوالہ دکھا بھی دیتا کیونکہ انہوں نے دورانے گفتگو بہت واضح الفاظ میں کہا کہ ہم حضرت مسیح مععود علیہ السلام کو حکم اور عدم مانتے ہیں اور ان کی تحریروں کو ہم فیصلہ کن مانتے ہیں لہذا ان کی اس غلطی کو واضح کرنے کے لیے کہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام سے پہلے جو مجددین گدرے ہیں خدا نے ان میں سے کسی کو امتی نبی کا مقام نہیں دیا اور انہوں نے بھی کبھی خود لوگوں کے آگے اپنے دعوے کو امتی نبی ہونے کی حیثیت سے پیش نہیں کیا اس غلطی کو دور کرنے کے لیے جو حوالہ میں نے جمبہ صاحب کے آگے رکھا اور ان کے مریدوں کے آگے رکھا وہ میں اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا رہے ہیں جس پر خدا خدا کلام یقینی اور قطعی بکسرت نازل ہو جو غیب پر مشتمل ہو اس لیے خدا نے میرا نام نبی رکھا مگر بغیر شریعت کے شریعت کا حامل قیامت تک قرآن شریف اس میں حضور بہت واضح بتا رہے ہیں نبوت کی کیا شرائط ہیں حضرت مسیح مہود اللہ صلی وآلہ وآلہ بکسرت نازل ہونا امور غیبیہ کا اور خدا کا حضرت مسیح مہود اللہ صلی وآلہ کو نبی کہہ کر پلانا امور غیبیہ کا قسرت سے نازل ہونا قسرت اس میں شرط ہے اور غدا کا حضرت مسیح مہود اللہ صلی وآلہ وآلہ یہ میں نے آپ دوستوں کو خوالہ بتایا ہے دوست اس کو کھول کر اور دیکھ سکتے ہیں یہی تحریر حضرت مسیح مہود اللہ اللہ کی ہے دوسری جو میں نے تحریر دوستوں کے آگے رکھی اور جو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اس میں حضور نے بہت واضح انداز میں کہا کہ جس قدر خدا تعالی نے مجھ سے مقالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں تیرہ سو برد ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی اگر کوئی منکر ہو تو بار ثبوت اس کی گردن پر ہے اب ذہن میں رکھئے کہ جمبہ صاحب اور ان کے مرید اس خیال میں مبتلا ہو گئے ہیں یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور مرزا صاحب کے درمیان جتنے بھی مجددین آئے ہیں وہ امتی نبی تھے حضرت مسیح محمد علیہ السلام واضح طور پہ کہتے ہیں جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مقالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجد میرے یہ نعمت اطاع نہیں کی گئی اگر کوئی منکر ہو تو بار ثبوت اس کی گردن پر ہے یہ میں آپ کو حوالہ دوں گا دوست اس کو خود ملاحظہ کر سکتے ہیں پھر حضور کہتے ہیں غرض اس حصہ کسیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور عبدال اور اکتاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کسیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں نبی کہلانے کے مستحق نہیں نبوت کا دعویٰ کرنے کے مستحق نہیں کیونکہ یہ میری باتیں تھی جو میں نے کیا آگے حضور کی تحریر پڑھنے لگا ہوں کیونکہ کسرت وحی اور کسرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور شرط ان میں نہیں پائی جاتی اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا تا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و کی پیش گوئی صفائی سے پوری ہو جاتی کیونکہ اگر دوسرے صلاحات جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اس قدر مقالمہ اور مخاطبہ الہیہ اور امور غیبیہ سے حصہ پالیتے تو وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتی یہ حوالہ روحانی خزائن جلد بائیس پھر حضور آگے جا کر اسی جگہ پہ کہتے ہیں لکھتے ہیں اشارت فرماتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ کی مسلحت نے ان بزرگوں کو اس نعمت کو پورے طور پر پانے سے روک دیا تا جیسا کہ احادیث صحیح میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا وہ پیش گوئی پوری ہو جائے یہ اہل علم حضرات ان تحریروں کو سن کر بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت واضح کلام ہے جس میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت مسیح وعہود علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تک اور کسی شخص کو امتی نبی کا مقام نہیں ملا آفس نہیں ملا اس کو خدا نے یہ مقام نہیں دیا کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ کر اپنی طرف بلائے کہ میں خدا کا کھڑا کیا ہوا اس زمانے میں ایک امتی نبی ہوں جو اس حوالے کو ملاحظہ کر سکتے اس کے بعد جو دلیل انہوں نے میرے آگے رکھی وہ میں بھی آپ دوستوں کے آگے رکھ دیتا ہوں اس پر آپ احباب غور کی یعنی میرے اس حوالے کو جو میں نے حقیقت الوحی سے ان کے سامنے رکھا اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ حضرت مسیح موضلہ صلی اللہ کی یہ تحریر موجود ہے کہ مجددین جو پہلے آئے ہوئے ہیں وہ بھی امتی نبی تھے میں نے کہا آپ دکھائیے آپ تحریر دکھائیں گے ہم اس پر ضرور غور کریں گے وہ تحریر میں دوستوں کے آگے رکھ دیتا ہوں اور آپ اس کو ملاحظہ کی دیے حضرت مسیح موضلہ صلی اللہ وآلہ کی کتاب ہے تجلیات الہیہ اس تجلیات الہیہ کا یہ ایک خوالہ ہے جو کہ انہوں نے پیش کیا اور میں دوستوں کو کہوں گا کہ وہ کتاب کھول کر اس حوالے کو ضرور دیکھیں اس سے انہیں وعدے ہوگا کہ یہ دوست کس قدر غلط فہمی میں مبتلا ہیں اچھا دوستو یہ جو بات میں نے ابھی حضرت مسیح موضلہ صلی اللہ وآلہ کی آپ کے آگے رکھی ہے اس کے جواب میں جمبہ صاحب نے یہ کہا کہ حضرت مسیح موضلہ صلی اللہ وآلہ نے اپنے اس بات کو اس حوالے کو منسوخ کر دیا ایک دوسری کتاب میں اور جو تحریر انہوں نے پڑھی وہ میں دوستوں کے آگے حوالے کے ساتھ رکھتا ہوں کتاب کھول دیکھیں دونوں تحریروں کو ملائیں اور آپ خود دیکھیں کہ کیا یہ تحریر اس پہلے والی تحریر کو منسوخ کرتی ہے حضرت تحریر یہ ہے اور یہ کتاب تجلیات الہیہ جس سے میں نے پہلے حضرت مسیح مدل اسلام کی نبوت کی تعریف دوستوں کے آگے رکھی اسی کتاب میں صفحہ نمبر چار سو ایک ہاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ میں پڑھتا ہوں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مقالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمول ہو یہ حضرت مسیح موضوع کی تحریر ہے جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھ میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا جو اس موضوع میں ذلچسپ بھی رکھتے ہیں توالت سے بچنے کے لیے چونکہ یہ حاشیہ ہے آپ پیچھے جائیے اس کتاب کا صفحہ کھولیے اور اس کو پڑیئے اس تحریر میں صرف یہ لائن پڑھنے سے بھی ہرگز ہرگز یہ بات کہیں بھی واضح نہیں ہو رہی یا لکھی نہیں یا کہا ہی نہیں کہ میرے سے پہلے بھی جو مجددین گزرے ہیں وہ سارے کے سارے امتی نبی تھے جو کہ جنبا صاحب اور ان کے مرید ہمیں سمجھانے کی منوانے کی کوشش کر رہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں نبی کے لفظ اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی بات ہے خود اپنے متل اپنی نبوت کو ان احباب کے لیے جو آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے یا اس کو اور مانے دیتے تھے سمجھانے کے لیے لکھ رہے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جو اس زمانہ میں اس مقام تک پہنچا ہے نہ کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے جانے کے لیے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص یہ تحریر لکھے یا کہ ہر شخص نبی انبیاء جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں انبیاء جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر انسان نبی ہوتا ہے یہاں حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہوں میں اور میں تجدید دین بھی کر رہا ہوں یعنی میرا یہ بھی کام ہے یا میرا یہی کام ہے میں کوئی مستقل نبوت لے کر نہیں آیا میں کوئی شرعی نبی نہیں ہوں کیونکہ آگے حضور نے شاید فرمائے یہ نہیں کہ وہ دوسری شریعت لاوے کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور آن حضرت صلی اللہ کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں تو حضور صرف یہ واضح کرنا چار رہے تھے کہ یہ غیر احمدی جو یہ کہتے ہیں کہ میں ایسی نبوت کا دعویدار ہوں وہ غلط اور میری نبوت جو ہے آج کے زمانے میں اس زمانے میں اپنے اندر یہ معنی رکھتی ہے کہ میں تجدید دین بھی کر رہا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر شخص جو تجدید دین کے لئے آیا وہ بھی نبی ہی ہوگا جیسا کہ میں نے بولا ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ ہر نبی انسان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان نبی ہوتا ہے یعنی ہر نبی اپنے دور میں وہ نبی جو کسی بھی شریعت پر آتا ہے کسی پہلے والی شریعت پر آتا ہے وہ اس شریعت کی تجدید کرتا ہے اس میں جو ابحام جو غلطیاں جو غلط خیالات پیدا ہو گئے ہوتے ہیں ان کو صاف کرتا ہے ریفارم کرتا ہے تو یہ تحریر کا یہ مطلب ہے اور اس پر ہماری گفتگو چلی ایک بات ہم نے بڑی واضح محسوس کی کہ وہ لوگ اس موضوع پر بات کرنے سے بہت ریلکٹنٹ تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ اس موضوع پر مزید گفتگو کی جائے یہاں تک کہ جب میٹنگ ملاقات اپنے اختتام کو پہنچی تو جنبا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا یہ فہم ہے اپنا یہ میرا اپنا خیال ہے تو اس حد تک وہ اس کو تسلیم کر گئے کہ میرا یہ خیال ہے میرا یہ اپنا فہم ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں بارحال یہ ان کا ایک دعویٰ تھا اور ہم نے اس پر جو گفتگو کی جو دلائل ہم نے ان کے آگئے رکھے یا ایک دلیل ان کے آگئے رکھی وہ میں نے آپ دوستوں کے گوش گزار کر دی ہے جیسا کہ میں نے ابھی ارض کیا دوران گفتگو جنبا صاحب اور ان کے مرید اس باقت اس موضوع امتی نبوت کے موضوع پر گفتگو کرنے سے بہت ریلکٹن تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں ہم بار بار انہیں کہتے تھے کہ ہمارے لئے دعویٰ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے معمول نبی ہونے کے حوالے سے کیا گیا ہوں بہت اہمیت رکھتا ہے لہذا ہم اس دعویٰ پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں چونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی پر رہے ہیں لہذا پہلے ہمیں اس بات کو سمجھائیں اور دلائل سے واضح کریں لیکن انہوں نے بار بار یہ بات کی اور یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ مسلم معود کی جو پیشین گوئی ہے اس پر گفتگو کریں اور میں آپ کو اپنا مسلم معود ہونا جو دعویٰ ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں ثابت کرنا چاہتا ان کے بار بار کے اسرار پہ جب کہ یہ ملاقات اپنے بالکل اختتام کو پہنچ رہی تھی اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تقریبا نصف گھنٹے کے قریب وقت رہ گیا تھا میں نے جمبہ صاحب گور ان کے مریدوں کو یہ کہ ٹھیک ہے چونکہ آپ یہ چاہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ایک حوالہ صرف ایک حوالہ رکھوں گا جس سے جمبہ صاحب آپ پر اپنی غلطی برکل واضح ہو جانی چاہیے اور اسی طرح آپ کے مرید جو آپ کے ساتھ یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو مسلم عود مان رہے ہیں ان پر بھی اس عقیدے کی جو انہوں نے اب پنا لیا ہے غلطی واضح ہو جانی چاہیے اس سے پہلے میں نے جمبہ صاحب سے ایک حوال کیا اس سے پہلے کہ میں وہ حوال ان کے آگے رکھتا کہ کیا آپ اپنے دعوے سے پہلے حضرت خلیفہ مانتے رہے ہیں اور ان کے مرید رہے ہیں اسی طرح میں نے حضرت مسلم عود رضی اللہ ان کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا کہ آپ کا ان کے متعلق کیا خیال تھا جمبہ صاحب نے بہت کوئی چھوٹا سا باقی بھی سنایا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں حضرت خلیفہ مسیح رحمت اللہ علیہ کا بہت احترام بہت عزت کرتا تھا اور میں ان کی مریدی میں تھا بہرحال جب انہوں نے یہ بات کی ان کی اس بات کو مزید وضع کرنے کے لیے میں نے جمبہ صاحب کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے غلام مسیح الزمان اس طرح کا اس کا نام ہے وہ بھی انٹرنیت پر موجود ہے میرے پاس بھی ہے کسی دوست کو چاہیے تو مجھ سے انڈویج رابطہ کرے میں کو بھیج سکتا ہوں میں نے اس کتاب میں جس انداز میں انہوں نے حضرت خلیفہ رحمت ہیں اے میرے سید انہوں نے اپنے مختلف خطوط جو انہوں نے حضرت خلیفہ رحمت اللہ کو لکھے ہیں وہ اس میں درج کیے ہوئے ہیں دوست اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں وہ جب ایک خط لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے میرے سید دوسرا خط لکھتے ہیں اے میرے سید اور حضرت مسیح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑے احترام سے کرتے ہیں ایک میں چیز ان کی پڑھ دیتا ہوں وہ لکھتے ہیں جمبہ صاحب اے میرے سید یہ صفحہ ایک سو نو پر ہے یہ خوالہ صفحہ نمبر ایک سو نو اے میرے سید میں تو خود آپ کا مرید ہوں اور مجھے آپ کی غلامی پر بڑا میں رکھیں یعنی جمبہ صاحب حضرت خلیفہ تل مسی رابے اور ان سے پہلے گزرے ہوئے خلافہ کو خلافہ تسلیم کرتے رہے ہیں اور حضرت خلیفہ تل مسی رابے رحمت اللہ کی بیعت میں ان کے مرید ہونے کی حیثیت سے جنگی گزارتے رہے ہیں اس کے بعد اس بات کو واضح جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ حضرت مسی مہد اللہ سلام کے اس حوالے کو بار بار پڑھیں اور غور کریں اور تدبر کریں اور خدا کریں کہ ان کی غلطی ان پر واضح ہو جائے اور وہ شیطان کے اس چنگل سے نکلائیں میں حوالہ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں اور دوست اس کو مانے کا مسی ہوں اور رسول ہوں اور حضرت مسی مہد اسلام کو اس نے جھوٹا کہنا شروع کر دیا بین ہی ایپل ٹو ایپل کمپیئر کر رہا ہوں جو معاملہ جنبا صاحب کے ساتھ رہا حضرت مسلم رضی اللہ سمجھتے رہے اور بعد میں ان کو نعوذ بللہ من جھوٹا کہہ خود ٹیالوی جو ہیں انہوں نے جب یہ حرکت کی تو ملفوزات کی پانچویں جلز ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 264 264 میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں اس چیز کو لوگ جنبا صاحب پر لگائیں اور دیکھ لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے حوالہ یہ ہے حضور کہتے ہیں ہمارا نام یعنی حضر مسیح مہد علیہ 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 دجال رکھتا ہے عجیب بات ہے کہ بیس برس تک دجال ہی کا مسدق رہا اور اسی کا ما تہت رہا بلا کوئی دنیا میں ایسا بھی مسیح گدرا ہے جو بیس سال تک دجال کے ما ایک ہندو نے عبدالحکیم کی نسبت لکھا ہے یہ حضور کہہ رہے ہیں کہ جن کی وہ بیعت ہے ان کی زبان سے تو کوئی گندہ لفظ نہیں نکلا مگر یہ بڑا کم بخت ہے جس کی بیس برس تک بیعت میں رہا اس کو گالی نکال بین یہی معاملہ جمبہ صاحب ان کے مرید کیسا مسیح ہے جو بیس برس تک دجال کے مات تحت رہے کیسی عجیب بات ہے کہ سچا بھی تھا مسیح بھی تھا اور رسول بھی تھا مگر بیس برس تک دجال کی بیعت رہا اس کا مصدق رہا اس کی تائید میں سچی خواب رویا اور الہام ات بھی سنت سنت رہا تو اس حضور کی تحریر نے روزہ روشن کی طرح واضح کر دیا کہ کوئی شخص جو امام ہونے کا دعویٰ کرے جو خدا کا معمور ہونے کا دعویٰ کرے جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کبھی بھی کسی جھوٹے کی بیعت میں نہیں رہ سکتا اب یا تو جمبہ صاحب کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت مسلم عہد رضی اپنے دعویٰ میں سچے ہیں حضرت خلیفہ مسیح رحمت اللہ تک خلافت جو ہے وہ سچائی پر قائم ہے تو پھر وہ ان کی غلامی میں اگر اپنے آپ کو کچھ کہیں تو ٹھیک ہے اس پر غور کی آسکتا ہے میرا خیال تھا کہ جمبہ صاحب نے پھر بھی اپنی ڈائری نکالی اپنا پین نکالا اور مجھے کہا کہ یہ حوالہ تم نے کہاں سے نکالا ہے یہ مجھے دو میں اس کو نوٹ کروں گا اور میں نے ان کو نوٹ کر آیا لیکن ان کے مریدین جو تھے انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی اور میں حیران ہوا کہ جس جلیل کو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سوال کا جواب سننے کا مجھے بہت شوق ہے جس کا جواب ڈاکٹر عبدالحکیم تو ساری جنگی نہیں دے سکا انہوں نے کوشش کی اور جواب یہ تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک صاحب نے ذرا زور لگایا اور وہ کہنے لگے کہ جنبا صاحب جو تھے وہ حضرت خلیفہ صلی اللہ مسیح آپے یا حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی بیعت میں تھی تو یہ جواب تو ڈاکٹر عبدالحکیم بھی دے سکتا تھا کہ میں مرزا صاحب کی بیعت میں نہیں تھا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی بیعت میں تھا لیکن اس سے پہلے ان کو یہ غور کرنا چاہیئے تھا کہ جس سوال کا جواب حضور عبدالحکیم سے مانگتے رضو حکیم نہیں دے سکا آج بیٹھ کر صرف جنبا صاحب کو ست ثابت کرنے کے لیے وہ اس کا جواب تراشنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پھر یہ حوالہ میں نے ان کے آگے رکھا جو میں پڑھا ہے جنبا صاحب کی کتاب صفحہ نمبر ایک سو نو اس میں جنبا صاحب واضح لکھ رہے ہیں کہ میں آپ کا مرید ہوں میں آپ کا غلام ہوں اس میٹنگ میں خیر میں میں نے بڑے عدب سے ان دوستوں کو یہ کہا کہ دیکھیں آپ کی بات آپ کا دعویٰ حضرت مسیح مہد صلی اللہ کی یہ ایک تحریر ہوا میں اڑا دیتی ہے یا تو ہمارے پہلے خلافاق رضی کو شچا مانیں اگر آپ ان کو جھوٹا مانتے ہیں تو حضور بڑا واضح کہہ رہے ہیں کیسی عجیب بات ہے کہ سچا بھی تھا مسیح بھی تھا رسول بھی تھا اور پھر بھی بیس برستہ کے جھوٹے کی بیعت میں رہا آخری بات میں کروں گا جو جمبہ صاحب کے مریدوں نے کی جس میں انہوں نے لوگوں کو یہ تأثر دینے کی کوشش کی کہ اس میٹنگ میں ہم لا جواب ہو کر رہ گئے اور میں سامعین پر ناظرین پر چھوڑوں گا کہ وہ اس پر بھی دیکھ لیں کہ ان دوستوں کا کیا حال ہوا اچھا دوستو میں اب آخری بات کر کے اپنی اس ویڈیو کو اور اپنے اس کلپ کو ختم کروں گا اور کو دوستوں کے آگے پیش کیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ احمدی حضرات ہم لا جواب ہو کر آگے ہوا کچھ یوں کہ ہم دوست جب جا رہے تھے تو ہمارے بہت ہی مخترم بزرگ جو ہیں اور ہمارے لئے وقابل احترام ہیں ڈاکٹر تاریخ باجوا صاحب انہوں نے اس خویش کا ادھار کیا کہ میں بھی اس میٹنگ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور میں وہاں پر بیٹھ کر جو بھی گفتگو آپ احباب کریں گے اس کو سنو ہم ان کو ساتھ لے گئے اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے اس ملاقص میں بہت ہی کم گفتگو کی ایک بات جو جمبہ صاحب اور ان کے مرید بار بار کرتے ہیں یہ ان کا ایک دعویٰ ہے دلیل اس پر کوئی بھی نہیں دیتے بار دعویٰ ان کا یہ ہے کہ حضرت مسیح مہد اللہ صلی اللہ و السلام کے بعد خلافت نہیں چل سکتی اور اس کی وجہ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ جو آیت استخلاف ہے قرآن میں سورہ نور میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو خلافت ہے وہ صرف اور صرف شرعی انبیاء کے بعد چلتی ہے اور انہی کی طرف منصوب ہوتی ہے لہذا خلیفہ المسیح کہنا ہم احمدیوں کا اور حضرت مسیح مہد اللہ صلی اللہ کے بعد سلسلہ خلافت کو چلانا یہ غلط ہے یہ ناجائز ہے جب انہوں نے یہ بات کی تو ڈاکٹر تاریخ باجوہ صاحب نے یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے میرا یہ خیال ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آیت استخلاف حضرت مسیح موضوع صلی اللہ کو بھی الہام کی گئی جمبہ صاحب نے کہا کہ میں نے یہ کبھی نہیں پڑھا تذکرہ میں اور یہ آیت استخلاف حضرت مسیح موضوع صلی اللہ الہام نہیں کی گئی مقصد یہ تھا کہ چونکہ حضرت مسیح موضوع صلی اللہ کے بعد خلافہ کا سلسلہ خلیفہ المسی جن کو کہا جا سکے نہیں چلنا تھا لہذا خدا نے کوئی ایسا الہام نہیں کیا ہوا حضرت مسیح موضوع صلی اللہ وآل اسلام کو کہ جس سے یہ بات کسی بھی رنگ میں نکل سکے اس موضوع پر بہت مختلف انداز سے بہت گفتگو ہو سکتی ہے اور کچھ ہم نے کی بھی لیکن وہ میں موضوع کو یا ویڈیو کلپ توالت کا شکار ہو جائے گی اس کو نہیں کروں گا بہرحال وہ اٹھے وہ تذکرہ لے کر آئے ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کو کھولا انہوں نے اس کو پڑھا اور انہوں نے بڑی کمال امانداری سے یہ کہا کہ مجھے شاید گلتی لگی ہے اس میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں جمبہ صاحب نے اس کے بعد بڑی تحدی سے کہا کہ ایسا کوئی الہام حضر مسیح مہد اسلام کو نہیں ہوا خدا کی طرف سے جس میں ان کے بعد میں آنے والے خلافہ کو خلیفہ مسیح کہا جا سکے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس موضوع پر اور بہت سے طریقوں سے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہمارا اس وقت بات ختم ہو گئی تھی موضوع اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہوئے تھے اور ہماری گفتگو کا اختتام ہو رہا تھا اس پر ہم نے مزید بات نہیں کی لیکن آج چونکہ یہ بات انہوں نے گروپس میں کی ہے میں ایک حضرت مسیح موضوع کا پیش کرنے لگا ہوں تذکرہ سے اور جیسا کہ جنبا صاحب بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا کوئی الہام نہیں ہوا حضرت مسیح موضوع کو خدا نے الہام کیا ہے اور اس الہام میں اپنے الفاظ اپنی تحریر نہیں وہ بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہے لیکن افسوس ہے کہ جنبا صاحب اور ان کے زمیمہ براہی نے احمدیہ روحانی حضائل حضائل جل اکیس اور اس کا صفحہ نمبر ہے اس کے حاشیے میں حضور کہتے ہیں اسی طرح خدا نے مجھے فرمایا خدا نے مجھے فرمایا یہ الہام ہے کہ وہ تو تجھے رد کرتے ہیں مگر میں تجھے خاتم الخلافہ بناؤں گا اس بارے میں وحی الہی کئی مختلف عبارتوں میں ہے اگر سب لکھی جائیں تو طول ہوگا خدا کا الہام حضرت مسیح موز علیہ السلام کو خدا کہتا ہے میں تجھے خاتم الخلافہ بناؤں گا اور آخری بات کروں گا جمبہ صاحب اور ان کے ماننے والے ان کے مرید کہ جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تذکرہ سارا پڑا ہے اور حضرت مسیح موز علیہ السلام کو خدا نے کہیں الہام نہیں کیا کہ تیرے بعد کوئی خلافت چلے گی یہ حوالہ موجود ہے یہ الہام ہے اور دوسری بات میں بڑے عدب سے عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موز علیہ السلام نے تو کسی چیز کو کسی خوبی کو اپنی طرف منصوبی نہیں کیا سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدا اور اسی میں آگے جا کے حضور کہتے ہیں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہ تو یہ تو ہمارا ہرگز حقیدہ نہیں حضرت مسیح علیہ السلام پر جتنے بھی خدا کے فیض نازل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بجا سے مہرحال یہ انہام موجود ہے اور میں جنبا صاحب اور ان کے مریدوں کو کہوں گا کہ اس پہ غور کریں اور اب میں اپنے اس ویڈیو کلپ کو ختم کرتا ہوں آخری بات کروں گا میں نے یہ جتنی بھی کوشش کی ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات والا معاملہ ہے جب ہماری میٹنگ ملاقات اختتام کو پہنچ رہی تھی جنبا صاحب نے بڑے جوش میں آکے اپنی طرف سے ہاتھ ہلا ہلا کے انہوں نے کہا کہ یہ جماعت جو ہے اور ہمیں انہوں نے مخاطب کر کہا یاد رکھنا کہ تم سارے ایک دن میری بیعت کروگے اس کا میں کوئی جواب نہیں دیا لیکن ابھی میں ایک بات کر دیتا ہوں جنبا صاحب بات یہ ہے آپ کے پاس اپنے دعوے کے لیے کوئی ایک دلیل نہیں اور دلیل کے بغیر اس طرح کی جذباتی باتیں کرنا اس کو اہل علم دیوانے کی بڑھ کہا کر اس سے زیادہ ان باتوں کی کوئی اور اہمیت ہماری نکاح میں نہیں تھی اگر آپ کے پاس دلائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ ہم حاضر ہیں جب بھی کہیں گے ہم آ جائیں گے اور ہم آپ سے بیٹھ کر گوشتگو کریں حضرت باتیں ہوئیں اس میٹنگ میں بہت ساری گفتگو ہوئی ظاہری بات ہے تین گھنٹے کی ایک گھنٹے کی ایک گھنٹے تھی تو ساری باتیں تو کی نہیں جا سکتی میں نے دوستوں کے آگے موٹی جو ان میں باتیں ہیں وہ پیش کی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جمبہ صاحب اور ان کے مریدین جو ہیں وہ ان حوالوں کو کھولیں گے جو میں نے دیئے ہیں ان کو دیکھیں گے ان پر غور کریں گے اور میں آج بھر کہتا ہوں میں اس میٹنگ میں بھی کہا تھا جمبہ صاحب کا دعویٰ حضرت مسیح معاود علیہ صلی اللہ وسلم کے اس ایک حوالے نے ختم کر رکھ دیا میں بڑے عدب سے عرض کرتا ہوں جمبہ صاحب اور آپ کے وریدوں کو کہ اگر آپ خدا سے کسی تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو خلافت کی غلامی میں آنا پڑے گا اور اگر آپ خلافت کو غلط قرار دیتے موسیقی